لکھے تھے اس میں ایک مخصوص میڈیا کے ذریعے آپ نے اپنی شان میں کسیدے لکھوایا تھے ان پیروں کو سپریم کورٹ نے ڈیلیٹ کیا اور یہ ثابت کیا کہ یہ تریفی پیرے جو ہیں ان کا کیس سے کوئی لینا دینا نہیں اس تفصیلی فیصلے کو آپ پڑھ لیں اور آپ کی یہ سیلیبریشن جو ہیں یہ خوشیاں جو ہیں یہ ماند پڑ جائیں گی کیونکہ اس مقدمے کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے اور ٹرائل کورٹ نے اس میں ابھی اپنی فائنل جو ہے وہ تمام حقائق اور شواہد کی بنیاد پہ حقیقی جو آپ کا منطقی اس فیصلے کا ریزلٹ ہے پہ ناؤنس ہونا ہے دوسری بات آپ نے بار بار نیاب نیازی گٹ جوڑ کا راغ لاپا نیازی صاحب فخر سے کہتے ہیں کہ میرا قبیلہ ہے نیازی آپ بھی اپنا تعرف کروا دیں کہ ہمارے ٹرائبز میں جب لکھا جاتا ہے تو میاں کسی مخصوص ٹرائب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو آپ بھی اپنا کسی دن حسب نصب قوم کے سامنے بیان کر دیں آپ اپنے جدہ امجد کا تعرف کروا دیں کہ آپ اپنے ساتھ میاں آپ کا لکب ہے آپ کی ذات ہے کوئی آپ کا شوقیہ خطاب ہے اور نہیں تو پھر قوم کو جو اصلی آپ کے ساتھ جوڑا ہاندانی ایک تخلص ہے وہ اپنے ساتھ لکھنا شروع کر دیں تاکہ یہ ابحام ختم ہو جائے کہ آپ کے ساتھ میاں شباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب یہ میاں صاحبان کا جو توپی آپ نے سر پہ پہنی ہے یہ کہاں سے ٹرائبل تعرف ہے آپ کا حسب نصب کے ساتھ جوڑا یا جدہ امجد کے ساتھ جوڑا یہ قوم کوئی ایک دفعہ اسے بھی حام سے بھی نکال دیں نہیں تو کسی دن پھر یہ ذمہ داری بھی مجھے لینی پڑے گی آپ کا اصل تعرف کروانے کے لئے دوسری بات جو گٹ جوڑ کی آپ نے کہی تو آپ کا گٹ جوڑ جو تھا حضور اس وقت تھا جب جو ہے یہ ادارہ جو ہے آپ نے گھر کی لونڈی بنا لیا ہوا تھا اور جب سپریم کورٹ کے معزز جج سہبان کو آپ کو گارڈ فادر سسیلین مافیا اور اس ادارے کے حوالے سے یہ کہنا پڑا کہ یہ نان فنکشنل ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یقصہ اتصاب کا نعرہ رول آف لا کو انشور کرنے کا وزیراعظم پاکستان کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے اور آج بھی سٹنگ ہماری پنجاب کیابنٹ کے منسٹر نیب کے پاس آج بھی زیر حراست ہیں اور وہ کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کیابنٹ کے سٹنگ منسٹر جو ہیں وہ نیب کے پاس آپ نے وہ تمام جو کیسز ہیں ان کا سامنا کیا اور بہت ساروں کی انکوائریاں اور وہ کیسز جو ہیں پیرلل ساتھ نیب کے اندر زیرے سمات ہیں آپ نے آج مسلسل کچھ ایسے حقائق مسخ کیے آپ نے اپنے آپ کو اچھا بچہ ثابت کرنے کی جو کوشش کی اور آپ نے کہا کہ میری تمام اچھائیوں سے اب میں جنت میں جانے کا پروانہ مجھے مل گیا وہ آپ بھول گئے کہ کل نیب نے جو آپ کی جائدادیں فریز کی جو کیش بوائس آپ کے ذریعے منی لانڈرنگ کرتے رہے اور جن گاڑیوں میں وہ ٹھونس کے بھار کے قوم کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ بینونے ملک جاتی رہی اور پھر ٹیٹیوں کی شکل میں وہ پاکستان آتی رہی کاش آپ اس پہ بھی کوئی دو لفظ بول دیتے اور قوم کو بتا دیتے کہ آپ کے بیٹے سلمان شباز آپ کے فرزندِ ارجمن وہ لنڈن میں کیا کرنے گئے ہیں اور یہ بھی آپ ایک گھنڈے کی پریس کانفرنس میں دو لفظ اس قوم کو یہ نوید کے سنا دیتے کہ وہ علی عمران صاحب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہاں اور آپ کے ماشاءاللہ بتیجے اور خاندان کے باقی اس ہارڈ ڈار سمیت جو پورے بیما اہل و یال آپ کا واپسی کا قبر ادہ ہے اور جہاں آپ نے اتنا کچھ بتایا وہاں یہ قوم سننے کے لیے بیچین تھی کہ جس بھائی کے علاج کے لیے آپ باہر گئے تھے آپ نے دو لفظ ان کی صحتیابی کے حوالے سے میں نہیں بتائے اور اس بیچین قوم کو جو جاننا چاہتی ہے کہ ہمارے محبوب لیڈر کی صحت اس وقت کیسی ہے آپ نے انگلیوں کے اشاروں پہ ایک لفظ بھی کہیں پہ بھی جھلک نہیں دکھائی کہ ان کی صحت جو ہے اس وقت کیسی ہے اور ہم فکر مانتے ہیں اور سننے کے لیے بیتاب ہیں کہ ان کی صحت کی اس وقت تازہ ترین صحت حال کیا ہے یہ کیسی بے رخی ہے کہ گئے آپ ان کی علاج کے لیے ہیں اور آج پوری کی پوری پریس کانفرنس میں آپ نے اس پہ ایک منٹ بھی روشنی ڈالنا گوارہ نہیں کیا آج آپ نے دیکھا پوری قوم نے دیکھا کہ اپوزیشن اور حکومت کا ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں ایک متفقہ چیف الیکشن کمیشنر کا اور الیکشن کمیشن کے مہمران کی تائناتی کے حوالے سے بات ہوئی اور اس پارلیمانی میٹنگ میں اپوزیشن کی ریکویسٹ پہ یہ فیصلہ ہوا کہ مہمران اور چیف کمیشنر کی تائناتی کو یکجہ کر کے ایک ہی وقت میں یہ نام انوز کر دیے جائیں لہٰذا اس کے لیے ایک ہفتے کا وقت لیا جائے اور جس پہ کنسینسز ہوا اور حکومت نے اپوزیشن کے کہنے پہ یہ ایک ہفتے کا ٹائم جو تھا اس کے لیے ایک میکنزم بنایا کہ عدالت عالیہ جس میں یہ گئے تھے اور جہاں سے چیرمن سینٹ اور سپیکر صاحب کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے اپوزیشن نے ایک ہفتے کا ٹائم جو ہے کنسینسز کے لیے مانگا لیکن ایک طرف یہ انہوں نے کارستانی کی تو دوسری طرف رہبر کمیٹی وہی اپوزیشن کے مہمران سپریم کورٹ جا پہنچے اور انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکا کے آرٹیکل دو سو تیرہ اے کی تشریح کے لیے رجوع کر دیا کیا میڈیا کو یہ منطق جو ہے وہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو پارلیمنٹ کی بالا دستی اور جمہوریت کے ترانے گایا کرتے تھے آج جو ہے وہ اس پارلیمنٹ کو کیا یہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت کمزور کرنے کی کوئی سوچ تو نہیں ہے کیونکہ عدالتیں پارلیمنٹ کے پاس بھیج رہی ہیں اور پارلیمنٹ جو ہے وہ عدالتوں کے پاس جا کے وہ اپنے ہی اختیار کو کمزور کرنا چاہتی ہے تو اس کے پیچھے بھی جو کوشش ہے وہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے پیچھے کوئی بد نجتی تو شامل نہیں ہے حکومت نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ اس پہ کنسینسز ہو یہاں تک کہ جو بلوچستان سے ہمارے ایک میمبر جو ہیں نوید جان بلوچ صاحب ان کے حوالے سے کنسینسز ہوا اور ہم یہ چاہتے تھے کہ الیکشن کمیشن غیر فعل نہ ہو اور تین میمبرز کام از کام جو ہیں وہ اس ادارے کو فاکشنل اور اپریشنل رکھیں لیکن اس جس نام پہ کنسینسز ہوا اپوزیشن نے اس نام کو بھی ایک ہفتے کے لئے موخر کیا تو یہ بات پھر بات میں سمجھ میں آئی کہ یہ اس کے پیچھے سپریم کورٹ جانا اور مجودہ الیکشن کمیشنر کے حوالے سے عدالت آلیہ سے کوئی خصوصی حدایت ہے تو دیکھتے ہیں کہ عدالت آلیہ اب اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے ایک بہت اہم کل پوری قوم نے دیکھا اور میں میڈیا کے سامنے وہ رکھنا چاہتی ہوں کہ مسلسل وزیر اعظم پاکستان کا جو اس قوم کے ساتھ بادہ تھا کہ وہ لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس لائیں گے اس عمل کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ جہاں جہاں بھی چھپ جائیں جہاں جہاں چلے جائیں ملکہ امران خان اور پاکستان کا قانون ان لٹیروں کا پیچھا کرتا رہے گا اور آپ نے دیکھ تھا کہ جل یہ جو نیشنل کرائم ایجنسی یوکی ہے اس کی ویب سائٹ پہ یہ پریس ریلیز جو ہے یہ اس بات کی کسی کر رہی ہے کہ ایک پاکستانی خاندان سے اٹھتیس ارب پچاس کروڑ روپے کی تقریبا جو ریکوری ہے وہ ہوئی ہے اور اس کو یہ نیچے آپ دی ایسیڈ ویل بی ریٹرن ٹو دی سٹیٹ آف پاکستان یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ وزیراعظم عمران خان نہیں کہہ رہے یہ کوئی سپوکس پرسن نہیں کہہ رہا یہ نیشنل کرائم ایجنسی جو یوکے کی ہے وہ کہہ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا جو مشن ہے جو ایجنڈ ہے کہ وہ قوم کی لوٹی ہوئی دولت کو پاکستان لائے گا آپ نے دیکھا کہ بہتر سال سے اس پاکستان کو لوٹا تو جاتا رہا لیکن کسی مائی کے لال میں یہ ہمت ہمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ قوم کا لوٹا ہوا سرمایہ پاکستان لاتا تو پاکستان کے عوام کو مبارک ہو عمران خان نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور جو بہتر سال میں نہیں ہوا اس کا غاز کر دیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی قوم کو اور بھی ایسی خوشخطیاں سننے کو ملتی رہیں گی اور ان کے چہرے عوام کے سامنے بے نکاب کرتے رہیں گے ہم اور یہ بجائے اس کے لندن کے پور مقامات پہ بیٹھ کے میڈیا کے ذریعے قوم کو گمراہ کریں یہ پاکستان بما اہل عیال اور ہامنوہ تشریف لائیں اور اپنے خلاف کوٹس میں جو مقدمات ہیں ان کا سامنا کر کے منی ٹریل دیں ٹرانزیکشنز دیں اور وہ سورس ثابت کریں جن سے یہ جائدادیں بنی اور اپنے آپ کو بے گناہ عدالتوں میں آ کے ثابت کریں بیڈیا میں بیٹھ کے لنڈن میں بیٹھ کے اپنی وٹری کے شاد مہنے بجانے والے پاکستان کی قانون کی عدالتیں ان کی منتظر ہیں اور ان کو خوش شامدید کہنے کے لیے بے چین بہت شکریہ جائیں میڈم نیس خاندان کا نام بھی بتا دیں جس سے اس کے اندر لکھا ہو ہے اور یہ ساری فیملی جو ہے جو بھی اس کے ساتھ آؤٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے کیونکہ یہ آؤٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ وہاں کے قانون کے مطابق ہوئی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے اس حوالے سے یہ اچیم منٹ ہے کہ یہ قوم کو تمام حقائق آہستہ آہستہ سامنے آتے جائیں گے ون بائی ون آپ تک وہ تمام ریالیٹیز پہنچتے جائیں گی سوشل میڈیا پہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو باقی بھی سب کچھ سوشل میڈیا میں موجود ہے اس کو بھی آپ شیئر کریں دیکھیں اگر نئے پرائیم نیسٹر کے کہنے پہ کرتی ہوتی تو پھر میرا خیال خیال ہے کہ جو پی ایم ایل ایم کی لکا چھپی اور باقی آپوزیشن کی لکا چھپی نیب کے ساتھ چل رہی ہے وہ نہ چل رہی ہوتی امران خان کسی سے ذاتی انتقام نہیں لینا چاہتے وہ اس ملک میں بار بار ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہر شخص کو اس پاکستان کے قانون کے تابع ہونے اور اس پہ عمل درامت کرانا یقینی بنانا ان کی ذمہ داری ہے شکریہ دیکھیں جی میں پاکستانی ہوتے ہوئے اور فخر سے یہ کہتی ہوں کہ ہم اس سبز حلالی پرچم کے وفادار بھی ہیں اور اس کے جو بنیادی حقوق اور نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے ذمہ دار بھی ہیں اور ہمارا فرض بھی ہے جو جس میڈیا اس کی آپ بات کر رہے ہیں جی میں مجھے کوئی اس سے ڈھکی چھپی کوئی ایسی ورجن نہیں ہے میرا کل جب وہ محاصرہ ہوا تھا تو سب سے پہلے اگر آپ کے سن رہے ہیں شکیل مسود صاحب ڈان کے تو آپ ان سے پوچھ لیجیے گا سب سے پہلے کس نے کی تھی ان کو اور پھر اس کے بعد جو وہاں فورس پہنچی اور جو وہاں آپ کی سیکیورٹی ارینج کی گئی وہ کس نے کی تھی تو اگر آپ حقائق کاب تک پہنچے ہوتے تو پھر آپ یہ سوال نہ کرتے ہمیں یہ آپ سب کی جان و مال کا تحافظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے آپ کا پاکستان کے ریاست کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے میرے پولیٹیکل انٹرسٹ کو آپ بالکل ہرٹ کریں یہ لائیکنگ ہوتی رہتی ہے سیاست کے اندر دو بیانی چلتے رہتے ہیں لیکن جہاں ریاست کا مفاد آتا ہے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ سیاست اور ریاست کو علید علید کر کے دیکھیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں جہاں نائنصافی ہوگی زیادتی ہوگی میں آپ کی بھی سپوکس پرسن ہوفولی اس قسم کے عمل کو ہم ڈسکریج کریں گے کیونکہ اس کی اجازت نہیں بھی جا سکتے بلکل کوئی نہ منع کیا گیا نہ کوئی ایسی بات ہے ملک ریاض ہوں میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے اور اس ملک کے اندر ہر وہ شخص جس نے جیسے بھی کسی بھی انداز میں اس ملک کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا عمل کیا ہے جس سے ملک کے قومی مفاد کو نقصان پہنچا ہے تو انہیں قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے رول افلا کے تحت اس عمل کے اندر سے گزر نہ اور یہ اگر نہ گزرے ہوتے تو آپ کے خیال میں یہ پیسے کیسے واپس آتے اگر پرائیم منسٹر نہ چاہتے نہ رضا مندی ہوتی نہ اس پیسہ پاکستان نہیں آسکتا تھا لہذا یہ سوچ جو ہے میں اس کی مضمت کرتی ہوں بلکل یہ اکثر مصرد کرتی نہیں دیں گزرے دیں